اسلام علیکم کلاس نائیس مطالعہ پاکستان کا یہ بک ہے اس کو لے کر بہت سے بچے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہو پار اس لئے بہت زیادہ ہے جو بھی گیس پیپر شوکر ہے وہ دو ڈائیسو سوال شوکر رہے اور ہم سے تیار نہیں ہوں گے تو میں نے ان کے لئے ویڈیو بنائی ہے کہ ایک درات میں آپ کی تیاری کروا دوں گا شرط یہ ہے کہ یہ سات منٹ یا آٹھ منٹ کیجنے کے منٹ کی ویڈیو بنے گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو تیاری ہوگی اور میری عدد ہے کہ میں ویڈیو کو دوران میں کوئی آس پاس کی باتیں نہیں کرتا باقی لوگ ہیں کتاب کھول کھول کے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں والدین کیجات کریں یہ کریں وہ کریں آمین لکھ دیں اس ٹکومنٹ میں میں ویسے نہیں کرتا آپ کو میں ٹوٹلی کام کی بات بت نہیں کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کا پیپر کی شکل کی اس طرح کی ہوگی اور کون کون سا سوال اس میں آنے والے ہیں پہلے سیمپل ایک رول سمجھ لیں اس کتاب کے اندر جن جن لفظوں پر اور جن جن جملوں پر انورٹیڈ کوماز لگے ہوئے ہیں نا ڈبل جو کومہ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے وہ سارے کل پیپر میں آپ کے آنے والے ہیں مثلا کاریز سے کوشن امپورٹنٹ ہے تو کاریز کی اوپر انورٹیڈ کوماز لگے ہوئے ہیں رول ٹیکٹ ہے اس پہ لگے ہوئ ہیں کاریزم جو ہیں وہ امن کے سفیر ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ناو نیورہ کتاب چاہے وہ امپورٹنٹ ہے تو اس میں سبیل جن جن کوسٹنز کے اندر اوپر لگا ہوئے ہیں نا انورٹیڈ کوماز آپ نے اس کو تیار کر لینا پیپر میں آپ کے وہ سوال آئیں گے پہلی چیز دوسری چیز پیپر میں آپ کو وہ شورٹ کوسٹنز آئیں گے جن کوسٹنز کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں مثلا مسلم لیگ کے قیام کے محرکات مسلم لیگ کے قیام کے مقاص مقاصد طریقہ خلافت کے مقاصد طریقہ عدم تعوان طریقہ اڑیگرد کی مقاصد اس کے علاوہ قدرتی خطے اب وہ واقل حاصل جو خطے ہیں پاکستان کے ان کے بارے میں آگیا محلوکو کے بارے میں آگیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیپر میں آپ کے آنے والی ہیں جن کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں انویٹڈ کوماز ہوگے پوائنٹس ہوگے اور آخری چیز آپ کی ہے جب کوئی خیال کرنی ہے وہ ہے کہ اگر کسی جملے میں ڈیٹ آ جاتی ہے اور اس ڈیٹ کے بالکل ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا ہے تو وہ پیپر میں آ جائے گا مثلا ڈیٹ لگی ہوئی ہے نائنٹین نائنٹین میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس پر قیادرزم نے مخالفت کی اب کیونکہ ڈیٹ کے ساتھ ایک بات کہی ہے تو پیپر میں آپ کو آ جائے گی اس کے بعد لکھا ہوا ہے کبھی نامیشن پلان کی ڈیٹ ہے شملہ وفت کی ڈیٹ دی ہوئی ہے منٹو مارل اسلاحات کی ڈیٹ دی ہوئی ہے ناؤ اور نیور کتاب سے کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ قیادرزم کے فرامین کی ڈیٹ دی ہوئی ہے علامہ اکبال کے فرامین کی ڈیٹ دی ہوئی ہے قرادہ دلہور کی مطن کی اور خدبہ علاوات کی تو جن کی ڈیٹ دے کر بات کی گئی ہے وہ کوشن آئیں گے اور اس کے علاوہ جو کوشن آ سکتے ہیں وہ نام ہیں اگر نام کے ساتھ کام بھی بتایا ہے تو وہ شورٹ کوشن بن جائے گا مثلا فاطمہ صغرہ کے بارے میں شاہستہ اکرام اللہ کے بارے میں عبدالستاریدی کی جو وائف ہیں بلکی سیتی ان کے بارے میں عرفہ کریم کے بارے میں شمشاد اختر کے بارے میں بینگم رہنہ علاقہ تلی خان اور بینگم شاہ نواز کے بارے میں مطلب جن کے نام کے ساتھ ان کا کام بتایا ہے وہ نا وہ اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں اور مشکل سوال کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ قریباً پیپورڈ کا 80% تک شورٹ کوشن کو سولو کر پائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ویڈیو آگے اپلوڈ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بک کھول کھول کے مام سوالات بھی دکھائیں لیکن اس ویڈیو کے اندر ضروری ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ پیپر کیسے طریقے سے آنا ہے ابھی تو ہوگی بات پیپوروں کی کہ سوال کیسے پک ہوں گے اور میں آپ کو دکھا بھی دی ہیں اکلی ویڈیو کے اندر اب بات کرتے ہیں پیپر کی شغل و صورت کس طرح سے ہوگی کس چپٹر کا آپ نے کتنا حصہ یاد کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں کہا رہا ہوں ایک رات میں تیاری ہو جائے گی وہ کیسے ہوگا یورٹ نمبر ون سے پانچ شورٹ کسٹن آپ کو آنے ہے اور یورٹ نمبر جو ٹو ہے اس میں سے چار شورٹ کسٹن آنے ہے نو سوالات بنتے ہیں آپ نے چھے حل کرنے ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ کو یورٹ نمبر ون کے پانچ سوال اچھے طریقے سے آتے ہیں تو یورٹ نمبر ٹو تھوڑا بہت بھی اگر آتا ہے تو آپ کا شورٹ اٹیمٹ ہو جائے گا وہ کیسے کرنا ہے پہلے آپ نے مشکی سوالات کو تیار کرنا ہے دونہ چپٹرز کے ٹھیک ہے اس سے آپ کے کم سے کم دو سے تین شورٹ کسٹن س میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی تھوڑا سا ایڈیا دے دیتا ہوں بیسے نیکس ویڈیو میں نے کتاب کھول کے دکھائیے نظریہ کی طریف تین طریفیں نظریہ کی اس کے بعد ماخص میں سے کوئی بھی ایک ماخص پوچھا جا سکتا ہے ہندی طریق دو ہندی طریقیں کے بارے میں سوال آ سکتا ہے نظریہ کی اہمیت کے بارے میں کافی سوال بنتے ہیں کون کون سے بنتے ہیں میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے نظریہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال آ سکتا ہے پاکستان مسلحین کون کون سے ہیں قائدہ علامہ اقبال نے جو علامہ اقبال نے ثقافت کے حوالے سے کیا شیئر کہا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت ہے عقیدہ خدم نبوت ہے روزے کے بارے میں نماز کے بارے میں قنون کے قبرانی کے بارے میں اخوت کے بارے میں خدیث مساوات کے بارے میں خدیث عدل و انصاف کے بارے میں خدیث صرف حدیث ہیں ترجمہ نہیں آئیں گے اس کے مطلب اس کی تفصیلات نہیں آئیں گی دو قومی نظرے کے طریف دو قومی نظرے کے نصب الائین کیا ہے پانچ ایسے خاندانوں کے نام جو دلی حکومت کے خاندان تھے ان کے نام آگے پانچ مشکون مغلیہ خاندانوں کے نام حکمرانوں کے نام اور پہلا مغلیہ بادشاہ کون سے تھا آخری مغلیہ بادشاہ کون سے تھا محمد بن قاسنگا بھائی آشاہ علی اللہ کا بھائی یہ سوال ہے دو قومی نظرے کے بارے میں مصر سیدہ کیا کا پیغام تھا چوہر رحمت علی کا کیا پیغام تھا علامہ قبالہ کیا پیغام تھا اور قائد اعظم کا کیا پیغام تھا کتابچہ آ جائے گا اس کے علاوہ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی آ جائے گی اور قومیت کی تعلیف کیسے کی قائد اعظم نے اور سٹیٹ بینک افتاہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تو میں نے آپ کو بیسک کوشن بتا دی ہیں ساہر ویپر اسی میں سے ہوگا باقی چپٹرز کے نہیں بتاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نیکس ویڈیو میں بتایا ہوئے فیلال یہ ہے کہ آپ لگوں کو جنٹ ون کے سوال آپ کر لیتے ہیں تو پانچ آپ کے یہاں سے ہل ہو جائیں گے اور اگر یورٹ نمبر ٹو کا مشکی آپ نے کر لیا ہے اگر چھے تو آپ کے آلرڈی بن گئے ہیں خود کو سیف کرنے کے لیے نہرو ریپورٹ تک شروع کے تین پیج بنتے ہیں صرف ان کے سوال آپ تیار کر لیں بس اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور اچھی تیاری کرنی ہے تو انیس سو پینسٹر کی جنگ دیوی ہے اس میں چمنڈا کے مقام پر کیا ہوا اہم مالب نے کیا کیا پاک فضائیہ نے کیا کیا میجر عزیز بھٹی کا واقعہ اور ایوب خان نے ٹی وی پر آ کر عوام سے کیا خطاب کیا یہ سوال پانچ آپ کر لیں انیس سو پینسٹر کی جنگ سے متعلق اور قرادر مقاصد میں آپ یہاں کر لیں حاکمیت احلا اور جو ہے آپ کا مشرقی پاکستان کی لدی کے سباب ہے وہ اسباب دو تین آپ یاد کر لیں تو آقا پیپر اور بڑی آسانی سے آپ کے شارٹ کوششنز پہلا پارٹ سولف ہو جائے گا مسئلہ نہیں رہے گا یہ میری گرانٹی ہے آپ کو ٹھیک ہے جو اگلا شارٹ کوششن ہے اس میں نو میں سے میں پانچ کرنے ہوتے ہیں اس میں سے پانچ سوالات ایسے ہیں جو آتے ہیں یورٹ نمبر تھری میں سے اس میں مشکی سوال ہوں گے محلوکو اور جنگلات فواہی نقصان سے مطور کے بارے میں آ گیا اس کے علاوہ میٹھے پانے کی جیلے نمکین پانے کی جیلے دریاؤں کے نام گلیشیس کے نام اور سہراؤں کے نام تھل تھر خاران اور ان سب چیزوں کے بارے میں سوالات آ جائیں گے تو یہ آپ کے بن جائیں گے پانچ اس کے بعد تین سوالات آتے ہیں یورٹ نمبر فور میں سے اس میں تشدد کی تعریف ہو سکتی ہے مشکی سوالات ہو سکتے ہیں شادی ایکٹر ہو سکتا ہے اور باقی جو ہے نا یہ جو میں نام بولے تھے عورتوں کے ویڈیو کو سٹارٹ میں بولے تھے ان کے بارے میں آ سکتا ہے ان کی خدمات کی ہیں یا عورت حقوق کے بارے میں کوئی آیت حدیث آ سکتی ہے بیٹی کفالت کے بارے میں آ سکتی ہے حضرت حاجرہ کا واقعہ آ سکتا ہے تو یہ ملاج علاقے آپ کے آٹھ سوال پورے ہو جائیں گے ان میں سے آپ چھے کر لوگے جو ایک سوال ہے وہ دیشت گردی سے متعلقہ تھا مجھ امید آپ کو اس کے بارے ہی پتا ہوگا تو یہ ٹوٹل ہمارے شارٹ کوشن سوال ہوگے جہاں تک بات لونگ کی ہے میں گرنٹی دیتا ہوں کہ سباک پیپر کے اندر مشکی لونگ کے علاوہ کوئی سوال نہیں آئے گا جتنے بھی اس لونگ کوشن آئیں گے وہ ساری مشک سے آئیں گے پہلا لونگ یونٹ نمبر 1 میں سے ہوگا دوسرا یونٹ نمبر 2 میں سے ہوگا تیسرے کے دو پارٹ ہوں گے ایک 3 میں سے ہوگا ایک 4 میں سے ہوگا ٹھیک ہے میں نے اپنے سپرنٹس کو 1, 3 اور 4 تیار کروایا اگر آپ نے 2 تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں گیس لونگ کا اس لئے نہیں لگتا کیونکہ مشکی سوال ہیں تو کوئی بھی دے سکتا ہے چپٹر کے اندر سے کھوتے تو میں کہتا ہے چلو یہ چھوڑ دو یہ کر لو پھر بھی آپ کے سانی کے لئے صرف ان بچوں کے لئے جو پڑھائی میں بہت کمزور ہیں وہ کہتا ہے میں دو تین سوال بتا دیں یورٹ نمبر 1 میں آپ تین سوال کر لیں ماخذ کر لیں علامہ اقبال اور قائد عظم کر لیں اگر بہت ویک ہیں آپ پڑھائی میں تو غریس کا اپنے اپنے ذمہ داری پر رہنا ہے آپ ماخذ اور علامہ اقبال سوری ماخذ اور قائد عظم کر لیں یورٹ نمبر 2 کے میں حق میں نہیں ہوں لونگ بہت زیادہ ہیں پھر بھی اگر بچہ کرنا چاہے تو ان سو چھپن قائن کر لیں خصوصیات مشرقی پاکستان کی علادی کا سباب کر لیں قرآن در مقاسد کر لیں لیگل فریم ورک آڈر کر لیں چودہ نکات کر لیں میرے خیال ہے اتنے کافی رہ گا اور اس کے علاوہ یورٹ نمبر 3 والے بچے جو ہیں وہ آب و ہوا کی خیطے کر لیں سیم و تھور کر لیں جنگلات کے بارے میں سوالات ہیں وہ کر لیں کسی کی تحاری اچھی ہے تو وہ کلیچی اور پہاڑی سلسلے بھی کر لیں بہتر یہ ہے کہ آپ جو میدانی سلسلے سطور مرتفعہ اور جو ریکستانی سلسلے وہ کر لیں وہ بہتر ہے بجائے سے آپ دریاؤں اور گلیچیوز پر ٹائمز آئے کریں وہ شارٹ کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آتا ہے اچھا انسان زندگی پر اب وہ ہوا کی حصولات وہ کوششن اپورڈڈ ہے وہ کر لیں یورٹ نمبر 4 میں آپ کے چار من سوالات ہیں ایک طریقے پاکستان میں عورتوں کردار ہے ایک پاکستان میں ترقی میں عورتوں کردار ہے ایک عورتوں کی حقوق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور آخر یہ آپ کہاتا ہے تشدد سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات تو اس میں دو مین اپورٹنٹ آئے اقدامات والا اور قرآن و سنت والا جو ترقی والا ہے اور طریقے پاکستان والا ہے وہ کیونکہ شارٹ میں آتا ہے تو وہ اتنا اپورٹنٹ نہیں ہے یہ پیپر کا آورویو ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے شارٹ کرسن کو سمجھتے ہیں اور جس طرح میں نے بتایا اس طرح تیار کرتے ہیں تو ایک دن میں رویجن ہو جائے گی ون کے آپ کو شارٹ تیار کرنے آپ کو تھری کا شارٹ تیار کرنے ٹو کے تھوڑے سے کرنے اور فور کے مشکی اور جو مینڈ دیفنیشنز ہیں اور جو لانگ میلز کر آتا ہے بس وہی دیفنیشن بھی چھوڑ دیں مشکی کرنے یہ دو لانگ بتائیں میں آپ کو ایک دماغت والا اور قرآن سنت والا ان دو میں جو شارٹ بنتے بس وہ بھی کر لیں تو بھی آپ کا پیپر حل ہو جائے گا تو مطالعہ پاکستان کے ایس ایل اوز شارٹ کسٹن جتنے بھی آئیں گے وہ سارے میں آپ کو آئیڈیا دے دی ہے اگر کسی کو کوئی کسٹن میں کنفیجن ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے کسٹنز ہی کھول کر دکھاؤ تو میں نیکس ویڈیو کے اندر یہ فائدہ مند ہے آج ہی رات ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی بچے تک پہنچے ہو سکتا ہے کہ بچہ پاس ہو جائے اس بہانے سے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ